موسیقی اسلام علیکم ناظرین پچھلی کس کی آخر میں آپ نے دیکھا کہ بوران کونسنطنیہ کی شہزادی کے سامنے پہنچ گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں آپ کو بچانے آیا ہوں اس کس کی آغاز میں شہزادی کہتی ہے میں تم پر بروسہ نہیں کر سکتی لیکن اتنے میں عثمان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ میمان بنانے آئے ہیں پھر شہزادی کہتی ہے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے عثمان کہتا ہے گیاتو کے ساتھ آپ کی شادی رکوانا چاہتے ہیں دوسرے جانب دندار اور عثمان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دندار کہتا ہے آج انتقام کا دن ہے عثمان صاحب میں اپنی ساری زندگی آپ کا مشکور رہوں گا عثمان کہتا ہے دراصل میں آپ کا مشکور ہوں میں نہیں چاہتا کہ سلمان شاہ کی نسل آپ کے ساتھ ختم ہو جائے زورہ خاتون اب آپ کو اولاد نہیں دے سکتی اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار پھر سے شادی کر لیں دندار کہتا ہے میرا ایک اور بھی بیٹا ہے جسے میں نے عثمان کی وجہ سے قبیلے سے نکال دیا تھا اس کا نام بہادر ہے عالی شار کہتا ہے یہ سن کر اچھا لگا اللہ آپ کے بیٹے کے راستے آسان اور اس کا نصیب اچھا کرے دوسری طرف شہزادی پوچھتی ہے آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں عثمان کہتا ہے ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے منگول کیا یہ کافی نہیں ہے جب تک اللہ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ ہماری مہمان بانگر رہ سکتی ہیں شہزادی کہتی ہے کئی دن سے خود کو مارنے کی کوشش کار رہی تھی میں جن ترکوں سے میں نفرت کرتی تھی آج ان کی وجہ سے زندہ ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے اتنے میں کچھ آدمیوں کی آوازیں آتی ہیں یہ سن کر عثمان کہتا ہے یہ بلگائے ہوگا تم شہزادی کو لے کر یہاں سے جاؤ بران اس کے بعد بران شہزادی کو لے کر چلا جاتا ہے اور عثمان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اس طرح مگول عثمان کو چاروں طرف سے گرے میں لے لیتے ہیں گنگر پوچھتا ہے شہزادی کہاں ہے عثمان کہتا ہے تمہارا روح بمیشہ خواتین پر ہی چلتا ہے آو آج مرد کا سامنا کرو گنگر کہتا ہے تو پھر آو عثمان یہ کہہ کر گنگر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے پھر عثمان بھی اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو گنگر سپائیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اسے یہ سنکاریک سپائی عثمان کا خنجر بھی نکال لیتا ہے اس طرح عثمان بے بس ہو جاتا ہے اس کے بعد گنگر عثمان کو گرفتار کر کے بلگائے کے ٹکانے پر پہنچ جاتا ہے پھر بلگائے کہتا ہے میں نے تمہیں مارنے کا بہت انتظار کیا عثمان لیکن ارلک خان تمہاری جان نہیں بلکہ تمہاری تلوار چاہتا ہے چنگیز خان کے رستے پر ہم دونوں کی تقدیر ایک ہی ہے عثمان پھر بلگائے گنگر کو کہتا ہے کھول دو اسے یہ سنکار گنگر عثمان کو کھول دیتا ہے پھر عثمان پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو بلگائے بلگائے کہتا ہے میں تم جیسے بہادر کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر لڑنا چاہتا ہوں عثمان عثمان کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کوئی مجھے خرید نہیں سکتا تمہیں کیا ضرورت ہے میری تلوار کی بلگائے کہتا ہے اسے تلوار واپس کر دو یہ سنکار منگول سپاہی عثمان کو تلوار اور خنجر واپس کر دیتے ہیں پھر بلگائے کہتا ہے کونسطنیہ کی شہادی کو جس راستے سے لے جایا جا رہا تھا وہ صرف منگولوں اور بیزانتینیوں کو پتا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تم بھی اس بارے میں جانتے تھے لازمی تمہارے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہوگی بتاؤ یہ کس نے اور کیوں کیا باتر کی موت کا افسوس کرتا ہے آئیگل کہتی ہے آپ کا شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو پھر علیشار کہتا ہے لگتا ہے آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی ہے آئیگل کہتی ہے میری والدہ نے ٹھیک نہیں کیا میں اپنے بابا سے کچھ بھی نہیں چھپاتی وقت آنے پر میں انہیں سب سچ سچ بتا دوں گی علیشار کہتا ہے آپ ایک سردار کی بیٹی ہیں اپنے غصے پر قابو کریں آپ نے سنجاک سردار کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے اگر اللہ نے میری مراد پوری کی اور آپ میری بیوی بنی تو آپ سیاست کی ایک بڑی دنیا میں داخل ہو جائیں گی تب تک جیسا چاہ رہا ہے ویسا چلنے دیں دوسری طرح بلگائے کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں دندار زندہ ہے عثمان عثمان کہتا ہے یہ تم کیسے جانتے ہو بلگائے کہتا ہے میرے بہت سے ایسے جاسوس ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے عثمان میں چاہتا ہوں کہ میدان جانگ میں تمہارے ساتھ لڑوں لیکن گیاتو ایسا نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ علشار میرا کتہ ہے لیکن وہ گیاتو کا جاسوس نکلا گیاتو نے اسے دوبارہ سنجاک سردار بنا دیا ہے آج رہا سوگت میں ایک باری برکم لشکر پہنچے گا وہ لشکر صرف ایک چیز چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں چنگیز خان کے قوانین کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت دندار کہاں ہے عثمان کہتا ہے علشار کے پاس وہ میرے بائی کو سرداری سی اٹھا کر دندار صاحب کو سردار بنانا چاہتا ہے تیر بھی اسی نے مارا تھا چچا کو بلگائے کہتا ہے صرف تمہارے چچا کو ہی نہیں بلکہ باطر کو بھی یہ سن کر عثمان چونگ جاتا ہے دوسری طرح علشار کے کچھ آدمی قبیلے میں پہنچتے ہیں ایک آدمی گندوز کو کہتا ہے علشار صاحب نے آپ کو آج شام اپنی اویلی میں دعوت دی ہے گندوز کہتا ہے دعوت پر جانا سنت ہے میں شام سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا یہ سن کر علشار کے آدمی واپس مڑ جاتے ہیں اس کے بعد بامسی کہتا ہے اگر تم گئے تو وہ تمہیں مار دیں گے بیٹا گندوز کہتا ہے میں جانتا ہوں شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے ہی سبق پڑھایا ہے بامسی صاحب اگر مسئیبت سے باغو گے تو یہ اور بڑے گی اور اگر اس کا پیچھا کرو گے تو یا تو وہ تمہیں اراد دے گی یا پھر تم اس مسئیبت کو اراد ہوگے یہ سن کر بامسی مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو یہ کہونا کے لڑائی کا واقت ہے دوسری طرح سالتک سپاہی دندار کے پاس پہنچ گیا تھا اور کہہ رہا تھا سنا ہے کہ گیادو نے ایک بہت بڑا لشکر بیجا ہے جو آج شام تک پہنچ جائے گا پھر دندار کہتا ہے علشار صاحب نے گندوز صاحب کی طرف پیغام بیجا ہے اور اسے اویلی میں آنے کی دعوت دی ہے جب گندوز یہاں آئے گا تو اسے اس کے کیے کی سزا مل جائے گی اور قبیلہ ایک بر پھر میرا ہو جائے گا آج اسحاب کا دن ہے سالتک اتنے میں آئیگل لندار کے پاس آ کر کہتی ہے بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے دوسری طرح بلگائے کہہ رہا تھا اس شادی سے گیاتو بیزانتینیوں سے ٹیکس اور سونا آسل کرنا چاہتا ہے بڑے کہتے ہیں کہ دو دشمنوں کو ایک ہی چیز اکٹھا کر سکتی ہے اور وہ ہیں ان کے مفادات یہ بتاؤ کہ شادی اس وقت کہاں ہے اسمان کہتا ہے کسی محفوظ جگہ پر بلگائے کہتا ہے تم نے اسے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے رحمدلی سے مسئیبت آتی ہے تم نہیں جانتے پھر بلگائے کہتا ہے لندار پہلے گندوز اور بامسی کو مارے گا اور پھر تمہیں آپ صرف دو ہی راستے ہیں یا تو ہم اپنا اپنا حق لے کر اپنے راستے جائیں یا پھر تم میرا ساتھ دو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسمان کہتا ہے اتحاد ہوا بلگائے ہم ساتھ ہیں ہمارا اتحاد ہوا یہ سن کر منگول خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف آئیگل دندار کو کچھ بتانے ہی والی تھی کہ اتنے میں آلشار آ جاتا ہے اور آئیگل کو کہتا ہے میں نے دندار صاحب سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ بعد میں آ جائیے گا یہ سن کر آئیگل غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد آلشار کہتا ہے گندوز صاحب اور باقی سرداران یہاں آ رہے ہیں میں سنجاک سردار کے طور پر دوبارہ نظام سنبھالنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ گندوز کو اس کھیل سے باہر کر دیا جائے اور قبیلے کے سردار ایک بر پھر آپ بان جائیں دندار کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن عثمان اور بلگائے کا کیا کریں گے وہ آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں آلشار کہتا ہے اگر بلگائے اور عثمان نے اتحاد کر لیا تو پھر قیامت آ جائے گی دندار کہتا ہے ایسا نہ کہیں آلشار صاحب میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہوتے نہیں دیکھا آلشار کہتا ہے گیا تو ہمارے ساتھ ہے وہ چنگیز خان کے قوانین چاہتا ہے پھر دندار کہتا ہے تو جیسے ہی گندوز یہاں آئے اسے فوراں قید خانے میں ڈال دینا چاہیے یا پھر اگر ضروری ہو تو اس کی جان بھی لے لینے چاہیے اس کے بعد عثمان اور بلگائے کی باری ہوگی میرے دل میں انتقام کی آگ بڑھک رہی ہے دوسری طرح بلگائے کہہ رہا تھا ہمارا اتحاد ہو چکا ہے عثمان آپ بتاؤ کہ قوانین کہاں ہیں عثمان پوچھتا ہے یہ قوانین تمہارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں بلگائے کہتا ہے جب بات چنگیز خان کی ہو تو ہم ساری دنیا کو بھی آگ لگانے کو تیار ہوتے ہیں کسی وقت ہم بے وطن تھے لیکن اب ہمارے پاس پوری دنیا ہے عثمان کہتا ہے جو چنگیز خان کو خدا ماننے کی وجہ کیا ہے جس طاقت کو تم نے پوجا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائل لوٹ مار کرنے کے پھر عثمان کہتا ہے ابھی نماز کا وقت ہے اس کے بعد عمروانہ ہوگے پھر وہ اٹھکار ایک طرف نماز پڑھنے لگتا ہے جرکتائی کہتا ہے آپ عثمان پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں بلگائے بلگائے کہتا ہے مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے تم لوگوشیہ رہنا اور اپنی آنکھیں اور کانت کھولے رکھنا دوسری طرف گندوز علیشار کی عویلی کی طرف ہروانہ ہونے کے لیے تیار تھا بامسی کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ قبیلے میں ہی روک جاؤں اگر علیشار کچھ غلط کرے تو میں اپنے اسپائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کروں گا گندوز کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ علیشار اور دندار چچا ایسی غلطی نہیں کریں گے اتنے میں بران اس شہزادی کو لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے دوسری طرح عثمان نماز ادا کر رہا تھا نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگنے لگتا ہے اسی طرح گونگر کو ایک خیال آتا ہے جب بچپن میں منگولوں نے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے بابا کو شہید کر دیا تھا اس خیال کے بعد گونگر کوئی عرکت نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے پھر بلگائے کہتا ہے چلو آپ روانہ ہونے کا وقت ہے عثمان کہتا ہے ہمیں علاق علاق روانہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اس کے بعد عثمان اپنے گوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح گندوز کہہ رہا تھا تم عثمان کو کیسے منگولوں کے پاس اکیلہ چھوڑ آئے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو بوران کہتا ہے یہ ان کا حکم تھا انہوں نے مجھے اپنی امانت سوپ کر جانے کو کہا لازمی ان کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا یہ سن کر گندوز کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سپائیو ہم علی شاہر کی اویلی نہیں جا رہے تم لوگ جنگل کا چپا چپا چھان مارو اور عثمان کو تلاش کرو اس کے بعد سب سپائی عثمان کی تلاش کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں پھر بوران کہتا ہے گندوز صاحب ہمارا میمان خاص ہے کنسطنیہ کے شہنشاہ کی بتیجی شہزادی ادلفہ